ساون دو ہزار چوبیس کروڑپتی پتہ اپنے گھر میں رکھ لو ابھی سے پریوار کی پریشانی نہ مٹے تو کہنا دوستوں ہر ہر مہادیو ام نمہ شوائجے مہاکال دوستوں اگر آپ مہادیو کو سچے دل سے مانتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں ہر ہر مہادیو ضرور لکھیں جس سے کی آپ کی ہر منو کامنا جلدی جلدی پوری ہو جائے 22 جولائی سے ساون کا مہینہ سموار کی سندر تتھی میں شروع ہو رہا ہے اور انیس اگست دو ہزار چوبیس کو یہ سماپن کی اور ہوگا آپ سبھی کو ایک ایسے چمتکاری پتے کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو کی گروہ جی پردیپ مشراجی نے سپشت سوروپ میں ہمیشہ ہی ہم سبھی کو بتلایا ہے دھیان سے سنے اور اس ویڈیو میں آپ کو اتنی سندر ادھک وشیش جانکاریاں ملیں گی جو آپ کی شیف پوجا آپ کے جو ہے سموار ورت کو سفل بنانے والی ہوں گی ساون مہین کی آپ کے ورت کو سفل بنانے والی ہوگی اس بات کی گارنٹی ہے تو انت تک ویڈیو کچھ لے کر جائیں گے وشیش جانکاریاں اس بات کا آپ سبھی سے وعدہ کرتے ہیں آرمب کرتے ہیں ویڈیو جیسا کی آپ سبھی جانتے ہوں گے ساون مہینے کا جو سموار ہے وہ 22 جولائی کو ہو رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے اگر آپ مہادیو کو مانتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے اور نیچے کمنٹ میں ہر ہر مہادیو یا شری شیوائے نمستوبین ضرور لکھے جس سے کی آپ کی منوکامنا جلدی پوری ہو جائے سب سے پہلے آپ کو اس مہینے میں کون کون سے نئے ورت شروع کرنے چاہیے سب سے پہلے آپ کو بتلاتے ہوئے چلوں کہ آپ کوئی سابھی نیا ورت ساون کے پوتر مہینے میں شروع کر سکتے ہیں بینا سوچے بینا سمجھے بینا جانے بہت من خوش ہے آپ کا تو آپ اس مہینے سے جو ہے ساون کے مہینے میں شروع کر سکتے ہیں کوئی بھی ورت جیسے پردوش کا ورت اس مہینے سے شروع کر سکتے ہیں سولہ سموار کے اس مہینے ورت شروع کر سکتے ہیں اور سولہ کے علاوہ آپ سب ہی ہمیشہ جو مہادیو کو سمرپت اپنے آپ میں آپ بھکت ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم مہادیو کو سمرپت ہو جائے تو سامانی سوموار کے ورط ورشوں تک جیون بھر کے لیے آپ کر سکتے ہیں پشپتی ورط کر سکتے ہیں اس مہینے ماسک شیوراتری کا ورط آپ اٹھا سکتے ہیں تو کل ملا کر ایسا درلب سہیوگ بہت کم بار ملتا ہے تو آپ سبھی ان تیتھیوں کا لاب اٹھائیں اور ماسک شیوراتری پردوش سوموار کی سندر تیتھیوں کا ورط کرنا آرمب کر دیجئے پشپتی بھی ورط کر سکتے ہیں پرنتو ورط کرنے کا نیم ہے دھیان سے سنیے اگر پہلے سے سوموار کے دن ورط کرنے آپ والے ہیں کوئی نیا ورط تو پہلے جو چلتا آ رہا ورط ہے اس کا ادھیاپن کر دیجئے اس کے بعد ہی کوئی نیا ورط شروع کیجئے گا ہوتا کیا ہے کہ دو ورط ایک ساتھ ہم نہیں کر سکتے ہیں نہیں تو اسی تیتھی پر جیسے سوموار کے دن آپ پشپتی ورط بھی کر لیں گے ساون سوموار بھی تو ایسا سمبھو نہیں ہے کیونکہ دونوں ورطوں کے نیم الگ ہوتے ہیں گروہ جی نے پہلے ہی سپشٹ سوروپ میں کہا ہے ایسی ستھی میں آپ دو ورط ایک ساتھ نہیں کر سکتے صرف ایک ورط ہی ایک بار ہو سکتا ہے اس بات کا آپ سبھی دھیان رکھتے ہوئے کارے کیجئے گا تو ہم نے بات کر لی ورط کی اب آپ سبھی وشیش طور پر اس وشیش جانکاری جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے دھیان سے سنیے آپ جانتے ہوں گے ساون کے مہینے میں مہادیو کی دوے ارجائیں کہا جاتا ہے اس دھرتی پر پرواہت ہوتی ہے نماز شیوائے اوم شری شیوائے نمستبیم منتر کے جیکاروں سے پورا برہمانڈ گوج رہا ہوتا ہے اور عدبت اس مہینے کی مہیمہ ہوتی ہے اس مہینے کسی بھی سوروپ میں آپ سبھی کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ سبھی کو جتنا سمبھو ہو ساتوک چیزوں کو ہی بھوجن کے سوروپ میں گرہن کرنا ہے تام سک چیزیں جیسے پیاز لحسن مسور کی دال میٹھ ماس شراب انڈا گھر میں آنے نہ پائے ساون کے جو ہے پانچ ایک سو سموار اور پورے مہینے اس بات کا دھیان رکھیں ساون شروع ہونے سے پہلے گھر کی صاف صفائی کر لیجئے مہادیو گھر کے درواجے سے آپ کے گھر پر پرویش کریں گے گھر کا دروازہ صاف سترا ہو نیم باندھ لیجئے ساون مہینے میں نیمت روپ سے گھر کے درواجے پر آپ کو جل کا چھڑکاو کرنا ہے دیپک لگانے ہیں ساتھ کے ساتھ آپ سبھی اس بات کو پون روپ سے نوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے چلیے کہ آپ سبھی کو ساون شروع ہونے سے پہلے وشیش طور پر اپنے من اور تن کو صاف سوچھ کر لینا ساتھ ہی بھگوان جی سے یہ پرارتنا کرنی ہے کہ بھگوان جی یہ ساون کا مہینہ سبھی کے جیون میں سمردھی آئے اگر آپ سب کے لیے سوچتے ہیں تو نشچت ہی مہادیو ان سب میں پرتم ستھان آپ کا رکھتے ہیں اب آپ سبھی کو اس ساون مہینے میں نیمت روپ سے ایک نیم لینا ہے ایک پتے کا درلپ پریوک کرنا ہے یہ اپائے بہت سرل ہے اسے اپائے کہلیجئے نیم کہلیجئے یا سادھارن سرل طریقے سے کارے کہلیجئے یہ کسی کو ہانی پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ مہادیو کی ان کی سیوہ ہے جو کی اپنے آپ میں عدبت ہے وہ دیوے پتہ ہے بیلپتر کے پتے کا پریوک آپ کو جانتے ہوں گے کی بیلپتر کے پتے کے گرو جی کے کئی اپائے پرچلت ہے پرنتو سادھارن سرل طریقے سے اپائےوں کی طرف آپ سبھی وشیش طور پر کہتے ہوں گے کہ کتنے اپائے کیے جائے دیکھئے یہ کوئی اپائے وشیش نہیں ہے یہ ایک نیم ہے جنہیں آپ کر لیتے ہیں تو لاب آپ کو ہونا ہے ساون شروع ہونے سے پہلے آپ سبھی کو یہ دیوے پتہ اپنے گھر پر لانا ہے پرنتو بیلپتر کو توڑنے کا ایک نیم ہوتا ہے کبھی بھی بیلپتر کی بہت ادھک کومل بلکل چھوٹی چھوٹی پتیاں نہیں توڑنی ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کبھی بھی بیلپتر اماوسیا پورنما شام کے سمیں نہیں توڑی جاتی اے جس دن آپ کا اپواس ہو بھلے ہی ایک آچھی ہو ماسک شیوراتری ہو پردوش ہو ساون سنبار ہو ان تیتھیوں میں آپ کو یہ پتیاں نہیں توڑنی ہے اس کے علاوہ انے پتیوں انے دنوں آپ ان جو ہے بیلپتر کی پتیوں کو توڑ کر لائیں کبھی بھی اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ پوری ڈال سہت آپ کو بیلپتر کی پتیاں نہیں توڑنی ہے اس کا بھاری دوش شاستروں میں کہا گیا ہے انے دنوں سنان اتیادی سے پہلے بھی آپ بیلپتر کا پتہ توڑ سکتے ہیں کوئی آوشک نہیں ہے کہ آپ سنان کر کر ہی بیلپتر کا پتہ توڑے شاستروں میں ورنیت ہے آپ شیو بھکت ہیں آپ شیو کے لیے بیلپتر سمرپت ہے شیو کا انچ ہے تو بینا نہائے بھی بیلپتر کا پتہ آپ توڑ سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ بیلپتر جب پتہ ہے اسے گھر لائیں اور اسے دھو کر آپ سبھی بڑے پریم پوروک سوچھ طریقے سے دھو کر ساف ستھرے کپڑے میں آپ فریج میں ایک ڈبے میں سٹور کر لیجئے نیم بنا لیجئے روگ مکتی کے لیے کر رہے ہیں تو پرارتھنا کریں کہ یہ مہادیو ساون میں آپ کو نیمت روپ سے ایک ایک پتہ میں شیو لنگ پر سمرپت کروں گی اور اس پتے کا میں دیوے پریوک کروں گی کیسے کرنا ہے دھیان سے سنیے نیم بنا لیجئے ایک لوٹا جل اپنے گھر کے مٹکے سے لے جائیں گے ایک گول بطی کا گھی کا دیپک لے جائیں گے اور گھر پر تو آپ کریں گے ہی سامانی سرل سی بات ہے گھر پر تو کئی طرح کے پریوگ اس مہینے کیے جاتے ہیں پرانتو شیو مندر میں جانے کا جو اس مہینے نیم لے لیتا ہے صبح صبح اور ایک بلپتر شیو پر چڑھانے کا نیم لیتا ہے اور ماتر ایک دیپک کا نیم جو شیو مندر میں جا کر لے لیتا ہے اس کے بھاگے کی ریکھائیں پربل ہو جاتی ہے تو نیم بات دیجئے گھر سے جل کا لوٹا شیو لنگ پر چڑھائیں گے گول بطی کا گھی کا دیپک لگائیں گے بلپتر شیو لنگ پر چڑھائیں گے اس کے بعد جو جل آپ نے چڑھا رکھا ہے شری شیوائے نمستبھیم منتر کا جاب کرتے ہوئے یا نماز شیوائے اوم منتر کا جاب کرتے ہوئے اسے نیم بدھ طریقے سے بڑے پریم پور وقت سندر سیوہ کریں گے مہادیو کی ایسے من سے کریں گے کی ایسی آپ نے پہلے کبھی نہیں کی تھی شری ارثات میری ماتہ رانی شیوائے ارثات میرے مہادیو تو شیو لنگ پر جل چڑھائیں اس کے بعد آپ سبھی کو اس جل کو گھر لے کر آنا ہے شیو لنگ پر چڑھا ہوا پتہ آپ کو گھر لے کر آنا ہے اور اسے پرساد سوروب گرہن کریں تھوڑا تھوڑا ماترہ گرہن کریں سامانی سرل طریقے سے کہہ کی مہادیو میں کوئی وشیش نیم نہیں جانتی ہوں میں نہیں جانتا ہوں کی سوروب میں ہے بس میں آپ کا پرساد ہوں نادان بھکت ہوں اور میں گرہن کر رہا ہوں ایسی پرارتنا کرتے ہوئے روک کا سمرن کرتے ہوئے تھوڑا 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 نیم بدھ طریقے سے بیل پتر آپ کھا لیتے ہیں یا سبھی بھکتوں کو لائیا ہوا گھر پر وطرت کر دیتے ہیں پرساد سوروب میں تو آپ کے روک کٹ جاتے ہیں شیف پوجا کا پون فل آپ کو مل جاتا ہے تو مطرو اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے اور نیچے کمنٹ میں ہر ہر مہادیو یا شری شیوائے نمستوبین ضرور لکھے جس سے کی آپ کی منوکامنا جلدی پوری ہو جائے